السلام علیکم کوریا کی گورنمنٹ لیول کے ویزوں کے لیے اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو چھوٹیوں میں آپ کو بینک بند ہونے کی صورت میں فیز کیسے جمع کروانا ہوگی اگر آپ ہم سے اپلائی کرواتے ہیں تو کورا اندازی میں آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے پانچ سالہ ویزے کے ساتھ چار لاکھ تک تنہا آپ کو مل سکتی ہے اگر آج چھوٹی سی ویڈیو آج آپ دیکھیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کوریا میں اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی بھی گلتی آپ کو دو سال کے لیے نا اہل قرار دے سکتی ہے اس کے لیے آپ اپلائی تو کرتے ہیں اوفیشل ان کی ویب سیٹ کے ذریعے لیکن اس میں کئی لوگوں کو چلان فارم نہیں صحیح فل کرنا آتا اپلائی صحیح فل نہیں کرنا آتا ان میں آپ نے ڈیٹا کیسے منشن کرنا ہے کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاسپورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو کیا ہماری یہ سیلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کی تلیم کم ہے یا زیادہ آپ اس میں کتنے ہی سال تک کے افراد کتنی دیر کے لیے کوریا میں رہ سکیں گے تو اس طرح کی بہت ساری اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں لیکن اسے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ نے کینیڈا پرنس ایڈورڈ آئسلنڈ ایمیگریشنز پروگرم کی اپ ڈیٹ نہیں جانی تو یہ والی اپرچونٹس کوریا سے بھی بھڑکی ہے کیونکہ کوریا میں آپ کو صرف پانچ سالہ ویزا دیا جارہا ہے اور کینیڈا میں آپ زیادہ دیر بھی رہ سکتے ہیں اور تنہاں بھی آپ کو ڈبل مل سکتی ہے اس میں آپ فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس پروگرم میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کوریا کی اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے چینل سب کو ورڈ سے آن لائن پر لے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے او ایسی کوریا جاپس کا لنک جب آپ اپن کریں گے تو آپ کو اس کی مکمل تفصیل کی ڈیٹیلز مل جائیں گے 03090001982 پہ ہم سے رابطہ کر کے آپ کوریا کے لیے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں چاہے بینک ہوں گے ہم آپ کی آن لائن فیز بھی جمع کریں گے اور آپ کو ساتھ میں کینیڈا کے لیے بھی اپلائی کروانا ہوا تو اس کی بھی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ کینیڈا فارڈمنٹ میں سی وی کے ساتھ اس کی رہنمائی دیں گے کوریا میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی آن لائن فیز جمع کروانے کے ساتھ اگر آپ ہم سے اپلائی کرواتے ہیں تو ہم آپ کا ایکچول جو کہ کینیڈا جو کوریا کا ہے پہلے نمبر پہ اس میں کوریا میں آپ نے فارم جو فیل اپ کرنا ہے کونسی آپشنز کو سیلیک کرنا ہے مطلب یہ کہ انہوں نے پانچ کیٹاگری رکھی ہیں جس میں کنسٹرکشن ہیں اگری کرچر ہیں مینیفیکچنگز ہیں اور دیگر لائف سٹار کے ساتھ فیشنگ ہیں اب یہ والی آپشنز تو آپ کو پانچ نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی اندر بھی مزید اور کیٹاگریز ہیں کیونکہ آپ اپنی سکرین پہ اس ٹیم دیکھ سکتے ہیں ایکزیمپل کے دور پہ آپ نے ان میں سے کسی ایک اور کنسٹرکشنز کو آپ جب کلک کر لیتے ہیں تو کنسٹرکشنز کے اندر آپ کو یہاں پہ دو اور کیٹاگریز ملتی ہیں فور ایزیمپل اگر آپ یہاں پہ آکے مینیفیکچنز پہ کلک کرتے ہیں تو تین اور آپشنز ملتی ہیں اگر اگری کرچر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دو اور آپشنز ملتی ہیں آپ نے کس میں سیلیک کرنا ہے کس پہ آپ کو جوب مل سکتی ہے کہ اس میں آپ کا چاند زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس میں اپلائی کروانا ہے اور آپ کا سائز اگر ٹھیک اپلوڈ نہیں ہوتا تو آپ کا فارم بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس فارم کو فلپ کرنے میں اگر آپ کی چھوٹی سی بھی گلتی آ جاتی ہے تو یاد رکھیں ان کی آپ ایڈوورٹائزمنٹ پہ آکے پڑھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو دو سال کے لیے نہ اہل قرار دے دیا جائے گا آپ نے یہ فارم کو انتخائی دھیان سے فلپ کرنا ہے اگر آپ نے ہم سے اپلائی کروانا ہے اس پروگرام میں ریجسٹر ہونا ہے اور اگر آپ نے اس کے لیے مزید انفرمیشن جانی ہے تو آپ ہم سے ابھی رابطہ کریں 03090001982 پہ انتخائی مناسب چارجز لینے کے بعد ہم آپ کو یہ سرویسز مہیا کریں گے چاہے الیکشن کی چھوٹی ہے یا آگے سیٹرڈے سنڈے بینک آف ہوگا ہم آپ کو یہ آن لائن فیز جمع کروانے کے بعد آپ کا یہ اپلائی کریں گے اسی طرح اگر آپ کرنڈا میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں اس میں کرنڈا فارمنٹ میں سی وی ریجسٹریشن اور اس کا مکمل میتھر جانے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ورسے آن لائن پہ آکے یہ ایٹی ایس فارمنٹ کی سی وی کو مکمل واج کرنے سے آپ تفصیلن انفرمیشن جان سکیں گے یہ دونوں اپرچونٹیز کو گین کرنے کے لیے پاکستانیوں کے لیے اچھا موقع ہے ضرور گین کریں اور مزید اس طرح کی الٹس جانے کے لیے ویب سیٹس سیج آف سیڈی کو وزٹ کریں اور ہمارے چینل ورسے آن لائن کو اگر آپ فرس ٹائم واج کریں ہیں چینل کو سبسکرائب رکھیں اپلائی کروانے کے لیے 03090001982 پہ رابطہ کریں اللہ حافظ